پاکستان میں جو اس وقت حالات بن چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور کون سے ایسے ادارے اور کون سے ایسے لوگ ہیں کون سے ایسے سیاسی پارٹی ہیں جن کو ابھی اپنے آپ کو سمیٹنے کی ضرورت ہے اگر انہوں نے آپ کو سمیٹ لیا تو یہ ملک بھی بچ جائے گا اور عوام بھی ایک اچھی زندگی طرف چلی جائے گی لیکن موجودہ جو حالات ہیں وہ آپ کی نگاہ میں بھی ہیں میری نگاہ میں بھی ہیں اور اس وقت عمران خان کی جب حکومت ختم ہوئی تو خان صاحب کی حکومت کے فوراں بعد ہی انہوں نے ایک روتے ہوئے بچے کی طرح یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا کھلانا جو ہے مجھے لے کر دو مجھے لے کر د میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک اچھے سیاستدان تو نہیں ہے لیکن ایک اچھے کھلاری ضرور تھے اور کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے پہلے آپ کو اس کا تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے تجربہ حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو بہت زیادہ مار کھانی پڑتی جب آپ مار کھا لیتے ہیں پولش ہو جاتے ہیں پھر آپ ایک اچھی پروڈیکٹ بن کے مارکٹ میں آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا نہیں تھا عمران خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک اچھ کھلاری ہونے کے ساتھ سیاست کے سبق کو پڑھ کر اور ان کے حالات کو دیکھے یقینا ایک اچھا راستہ اپنانے کی جانے بڑھ رہے تھے لیکن ان کے آس پاس کے جو ان کے اکابرین ہیں انہوں نے ان کو ہر اس موقع پر ہر قدم پر ان کو سنپ کیا اور انہوں نے جو غلط لوگ ہیں ان کو آگے لگوایا گیا جیسا کہ پنجاب کے وزیر آلہ سابق جو تھے عثمان بزدار صاحب ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پھر اور بہت سارے ایسے وزراء منسٹرز مشیر ان کی ایک بڑی تعداد ہے اگر میں ان کے بارے میں تذکرہ کرتا چلوں کچھ لوگ تو ایسے سپوکمنٹ تھے کہ جن کا کام صرف آگ لگانا تھا اور یہ وہ سب کام کون کروا رہا تھا یہ آپ کو بھی علم ہے اور مجھے بھی علم ہے اور اٹلیسٹ وہ مقام آ گیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو قطعی طور پر یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ میں نے ملکی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے عوام کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے وہ کچھ بھی بدقسمتی سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے کیونکہ ان کی جن لوگا کا دائرہ تھا انہوں نے یہ ایک ایک پروگرام لے کر آئے تھے اور اس پروگرام کے تحت انہوں نے اٹلیسٹ عمران خان کو ایک بند گلی میں لاکہ کھڑا کر دیا اور چار سالوں کے اندر آئی ایم ایف سے اتنے زیادہ کرزہ جات لیے گئے اتنے زیادہ کرزہ جات لیے گئے اور غلط پروجیکٹ جو ہیں غلط سکیمیں ان کو بتائی گئیں جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے اس کو بہت سے ایسے مصیبتوں اور معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اٹلیس اب تو بلکل پاکستان جو اینٹ پہ آ چکا ہے مسلم نون کے ایک سینئر وزیر جو ہیں خاجہ آصف صاحب انہوں نے ایک ٹائم پہ ٹی وی پہ را کے کیا دیا تھا کہ پاکستان ڈی فارٹ ہو چکا ہے جبکہ اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ ہمیں وہ انجیکشن بڑا آہستہ آہستہ لگا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم ڈی فارٹ نہیں ہے ہمارے پر اتنا زرم بادلہ ہے اتنا زرم بادلہ موجود ہے اتنا پڑا ہوا ہے اس سے پہلے مفتہ اسماعیل صاحب تھ کہ وہ اپنی پولیسیوں کے ذریعے چل رہے تھے میں اگر اس بات کو تھوڑا سا کہنے میں آر محسوس نہیں کروں گا لیکن ایک بڑی خوفناکسی بات ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب آئی ایم ایف کے ہی لنکٹ ہیں اب اگر یہ آئی ایم ایف سے لنکٹ ہے کسی بھی حوالے سے تو ان کو پاکستان کی بہترینہ کے آئی ایم ایف کے لیے کام کرے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے مفتہ اسماعیل صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے میں تقریبا میرا خل ناکام رہے عساق دار صاحب بھی آپ دیکھ لیں ابھی تک تو ناکام ہی جا رہے ہیں اور جو اگر میں بات کروں آئی ایم ایف فالو کی تو وہ روز ایک نت نیا جو ہے وہ سوال نامہ جو پاکستان کے جو بھی گروپ ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جناب اب آپ یہ کام کریں اب آپ یہ کام کریں اب اس سے زیادہ ہمارے لیے شرم کی بات کیا ہوگی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پیسہ جو ہے وہ غریب غربہ پ اور خرچ نہیں کرتے ہیں اور آپ کھا جاتے ہیں اور یہ یقیقی بات ہے کہ یہ جتنی سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں جتنا پیسہ سلاب یا ادھر سے آتا جاتا ہے یہ اس میں ضرور لگاتے ہیں لیکن بہت سا پیسہ یہ غرب کر جاتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں میرے پاس ان خبروں میں ایک خبر ایسی بھی موجود ہے جو انتہائی اس سے پہلے بھی ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے عبدالحائی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور بارہ کروڑ ر روپے کی غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ ان کے گھر سے برامد ہوئی ہے اب مجھے بتائی گا کہ یہ ان سے پوچھیں ان کے پاس ہی پیسہ آیا کہاں سے ہے اب یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں تو بات یہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہم کس کو قرار دیں اب آج جیسے میرے پاس کچھ اخبائیات کی ہیڈ لائنز ہیں پہلے ہم اس پہ بات کر لیں پھر اس کے بعد اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ انیس سو چھانوے کے بعد بلم ترین ست سارہ سے بڑھا کر ستارہ پرسنٹ سے بڑھا کر بیس پرسنٹ انہوں نے سود کا اعلان کر دیا ہے اور بجلی دو روپے تئیس پیسے فی یونٹ مہنگی اور کہتے ہیں کہ جن جو ہے مہنگائی کا وہ بے قابو ہو چکا ہے ڈالر جو ہے وہ یکدم انیس روپے مہنگا کر دیا گیا ہے بجلی گیس جو ہے وہ مزید مہنگی ہو گئی ہے جنوری دوزار تئیس میں جاری کھاتے کا جو خسارہ تھا وہ دنی ٹو فٹی ٹو میلین رہ گیا تھا اور ذرہ مبادلہ کہ زخائر پر دباؤ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا زخائر پسترین ستہ پر آگئے ہیں یہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے یہ اب آپ دیکھئے گا کہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ آپ کا بہت بڑا ادارہ مالیتی دارہ جو مالیتی دارہ کو کنٹرول کرتا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے اور اب دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن 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 کا شورٹ ڈالنے والی پارٹی ہیں جو ہیں ان کو یہ اس چیز کی قطعی طور پر نہ شرم ہے نہ اس چیز کا خیال ہے کہ ایک دو صوبوں کے اندر جب آپ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کروانے کے نتائج کیا ہوں گے ایک عرب روپے سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ خرچ ہوگی اور اس کے بعد پھر چھ مینے بعد یا پانچ مینے بعد پھر مرکز کے الیکشن آ جائیں گے تو ناظرین یہ کیا سمجھ سے باہر ہے کہ آخر یہ کیا کیا جا رہا ہے کیا ہم کیا میری وہ بات صحیح ہے کہ آئی ایم ایف یا یہودی لوبی کے کچھ لوگ جو ہیں پاکستان کی پارٹیوں میں اور پاکستان کے اداروں میں موجود ہے جنہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کا ایک فیصلہ کر رکھا ہے بیڑا اٹھا رکھا ہے لیکن شاید ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لاتھی جہاں وہ بے آواز ہے تو یقیناً آپ اس بات سے بھی خوفزدہ رہیں اس پر بھی خیال رکھیں کہ اللہ تعالی کی جب لاتھی آتی ہے تو وہ یقیناً بے آواز ہوتی ہے اس قوم بلکہ دنیا کے لیے پچھلے دنوں ترکیہ میں آنے والا زلزلہ جو تھا وہ اللہ تعالی کی جانب سے ایک ہلکہ سا اشارہ تھا بلوچستان میں آنے والا سہلاب جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ایک ہائی الرٹ تھا لیکن اس کے نتیجے میں کسی قسم کی بھی کسی کو کوئی بودر نہیں ہے کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی سب نظام جو ہے بے ایمانی بددیانتی کے ساتھ اسی طرح چلائے جا رہا ہے زخیرہ اندوز بڑی تیزی کے ساتھ زخیرہ اندوزی کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ اگر دیکھیں آج چکن کا گوشت کہاں پر ہے ابھی ریسنٹلی آپ کے ان قریبی رمضان شریف آنے والا ہے رمضان شریف کے اندر کیا حالات ہوگے یہ آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ مرگی جو ہے یہ چکن یہ آپ دیکھیں گا کہ پنجاب کے اندر ایک ہزار سے زیادہ تجاوز کرے گی اس کی قیمت پھر کیوں بہت ساری ریزنز ہیں اس کے اندر پیچھے مافیا بھی کام کر رہا ہے پھر پیچھے امپورٹ کی وہی سویابین کو بھی سٹاپ کیا گیا ہے جو بڑی اہم ایک ایلیمنٹ ہے انیملز کے لیے چکن کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں پھر انسانی زندگی کی جان بچانے والی عدویات کا معاملہ ہے بہت ساری ایس ایسی مسائل ہیں جن سے یعنی اگر آپ ان کو سوچنے بیٹھ جائے تو آپ پہ پریشانی کے لیے بہت سارا ایک امبار آپ کے پاس موجود ہوگا آج کے ہم اپنے پروگرام میں ناظرین تاجروں کی ہرطال کے حوالے سے سوال کریں گے اور پھر آئی ایم ایف کے مذاکرات کے حوالے سے سوال کریں گے پھر کچھ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ہے اس پر بات کریں گے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں پروگرام کا حصہ ہوں گی ہم اپنے مہمانوں کی طرف جانے پر چلیں ہوں گے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں شورٹ بریک کی جانے پروگرام دیکھتے رہے گا تجزیہ ایک شورٹ بریک کے بعد دوبارہ پر آپ کی حضورت میں حاضر ہمارے پروگرام میں دو مہمان موجود ہوں گے ایک تو ملک عبداللہ صاحب ہیں سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں اور ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں راجہ حسن اکتر صاحب اور سابق صدر ہیں بزنس مین فرنٹ اور اس کے علاوہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں آزاد روب لاہور چیمبر آف کامرز کے ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے ان تمام حالات و واقعات کے حوالے سے پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کی گرطاب کے زیر عطاب ہے تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہم ڈسکس کریں گے آپ لائیو کال میں ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن ناظرین ہمارا یہ پروبلم ہم لائیو کال میں اگر لے لیں تو پھر ہمارے مہمان جو ان کا ٹائم رہ جاتا ہے جی اسلام علیکم رائی صاحب جی بارے سلام علیکم صاحب جی قاضی صاحب کیا حال ہے آپ کا حریفتیں ہیں جی بلکل ٹھیک 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 رائی صاحب یہ بتائی گا کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے یہ بتائی گا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اگر ہم سیاسی حالات کی طرف چلیں تو وہ بہت زیادہ خراب ہیں اور اگر ہم پاکستان کے معاشی حالات کا ذکر کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے اس کا وزن ہمارے پر دن با دن ان کی خواہشات اگر میں کہوں ہوں وہ دن با دن بڑھتی جارہی ہیں کیونکہ they want to describe the پاکستانی economy and پاکستان اس حوالے سے آپ کہیں کیا کہیں گے اس کا ذمہ دار سابق حکومت تھی یا ثابت حکومتیں تھی یا اس وقت جو موجودہ حکومت آئی ہوئی اس کی ذمہ دار ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ حسن افتر میرا نام ہے اور میں فاؤنڈر چیرمینو عزاد گروپ لاہور چیمبرہ کامرہ سنڈرسی لاہور کا اور صادق صدروں لاہور بزنس مین فرنٹ کا قادمی صاحب آپ نے بڑا ایک valid question کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر آنے والی حکومت سارے کا سارا ملبع اور سارے کی ساریوں سارے جو غلطیاں ہیں ان کا موڑے الزام پچھلی حکومت کو ٹھہرائے گی تو پاکستان کبھی صدر نہیں سکتا پاکستان کے پاکستان کے اندر اگر ہم نے صدھار لے کے آنا ہے پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اگر اگر افضل معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو اس کا واحد واحد حال یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہے وہ مسلمی نون کی حکومت ہو وہ بیڈی آئین کی حکومت ہو وہ پاکستان کی معاشی حالت پر توجہ دے پاکستان کی کانومی پر توجہ دے اور ایک ایسی ایسی پالیسی بنات لے کے آئے جس سے پاکستان کی معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں اب خوجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے سردیر اخستانہ جو ہیں وہ اسحاق دار ساتھ ہیں اسحاق دار ساتھ جو ہیں یہ انہوں نے بیعت کے سہستہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان کی ان کا مخالف جو ہے وہ بیڈی آئی ہے یا ان کا مخالف غربت ہے انہوں نے غربت سے مقابلہ کرنا ہے مہنگائی سے مقابلہ کرنا ہے لوگوں کی ابتر معاشی صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے یا انہوں نے انہوں نے سارے کا سارا ملبہ اٹھا کے پڑھ گئے پہ ڈالنا ہے تو یہ مسئلہ کبھی سورے گا نہیں اور اگر اسحاق دار ساتھ یہ سمجھے ہیں کہ غربت ہمارا مسئلہ ہے پاکستان کی بند ہوتی ہوئی انڈسٹری ہمارا مسئلہ ہے پاکستان کا گرتا ہوا روپیہ ہمارا مسئلہ ہے تو تب مسئلہ جا کے سورے گئے ہمارے اس وقت جو مہنگائی کی سورت آلہ مہنگائی اسمانوں کو چھو رہی ہے لوگوں کے اندر قوت خرید دن بہ دن کم ہوتی رہی ہے دن بہ دن نہیں بلکہ اب ہر آنے والا جو لمحہ ہے ہر آنے والا جو گھنٹا ہے ہر آنے والا منٹ سیکنڈ لوگوں کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی قوت خرید کمی تیزہ ہو رہی ہے تو ہمیں ان چیزوں سے مقابلہ کرنا ہے کوئی سالڈ اقنابی پالیسی ہمیں بنانی ہے کہ ہم کس طرح روپیہ کو استقام دے سکیں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کس طرح ڈیل کر سکیں ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے رائے صاحب ایک سوال رائے صاحب ایک سوال آپ سے اور کرتا چلوں رائے صاحب ایک سوال رائے صاحب ایک سوال آپ سے اور کرتا چلوں کہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہیں ان کا کچھ تعلق جو ہے سابقہ دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہا اور ابھی بھی ان کا تعلق ہے تو وہ موجودہ حکومت کو فیل کرنے کے لیے جو ہیں عمران خان صاحب کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے تو وہ آئی ایم ایف کو مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اس طرح پوجہ موجودہ حکومت ہے پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کو کرزہ نہ دیا جائے اور جتنا لنگر آن کیا جائے بہتر ہے اور ان کو وہ الیکشن کی طرف ظاہر ہے وہ لائے جائے تو اب یہ جتنا کرزہ لیٹ ہوگا الیکشن دور ہوگا تو ظاہر ہے مہنگائی جو ہے وہ اس کا وہ بلڈ ہوگی اور اس سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے ان کے ووٹ کم ہوں گے تو اس طرح پر کھیل کھیلا جا رہا ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کھیل اگر کوئی بھی کھیل رہا ہے یہ بہتر ہے یہ غلط ہے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یعنی کھیلا جا رہا ہے اگر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو یہ ملک پشکنی ہے اس کو ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی جزا پر ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے میں میں یہ پویسچن کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ سے اپنی مجیدہ گورنمنٹ سے کہ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا پی ٹی آئی کے لنکس آئی ایم ایس میں ہیں اگر آئی ایم ایس میں ہیں اگر کوئی بندہ کام خراب کر رہا ہے گڑ بڑ کر رہا ہے وہ ایک بندہ ہے دو بندے ہیں تو یہ ان کی سلائیتیں کس کام کی ہیں کہ اگر یہ اس چیز کو ڈیفیوز نہیں کر سکتے تو ان کو پھر غمت چھوڑ دینی چاہیے کسی پہ آپ کسی پہ کسی پہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم نہیں ہے الزام بڑا ہے الزام اور کسی کو بہت دے الزام پھیرا کر آپ اپنی زلدیوں سے اپنی کتائیوں سے بری عزمہ آپ نے آپ کو نہیں قرار دے سکتے پاکستان جا ہے وہ حقیقی وقت جو حقیقی حقیقی جو کرائیسز ہے پاکستان اس سے گزر رہا ہے پہلے تو ہم سنتے تھے نا کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے آج یہ ہے وہ ایک حقیقت میں کسی مصر مشکل مسئلے میں پاکستان فسا ہوا ہے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ماشی پالیسیوں کو استعقام دینا ضروری ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ایک پیج پہ آنا چاہیے پاکستان کی لوگوں کے لیے پاکستان کی غربت کے لیے پاکستان کی پاکستان کے استعقام کے لیے پاکستان کی ایٹمی پاور کے لیے ان دونوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور اگر ایک پیج پہ یہ نہیں آتے تو پھر ان دونوں کے دونوں کے حبل وقتی پر سوال یہ نشان ہے اچھا رائے صاحب یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ رہے اور اس کے بعد اب ڈار صاحب آگئے ڈار صاحب سے لوگوں کو بھی بلکہ بہت سی توقعات وابستہ تھی کہ ڈار صاحب کے اندر ایک اہلیت موجود ہے کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کر لیتے ہیں جبکہ ان کو ڈار صاحب کو ڈالر بھی کہا جاتا تھا اب یہ بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتا اسماعیل کی جو پالیسیز تھی وہ پوزیٹیو جاری تھی کیونکہ ایک بزنس پہلے ہیں آپ چیمبرز کے ساتھ بھی لنک اپ ہے اور آپ دوسری جو ہے ادارے ان کے ساتھ بھی کافی حد تک لنک اپ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتا اسماعیل واز ایک گوڈ فائنانس منسٹر اور اس وقت جو ڈار صاحب ہیں وہ بہتر منسٹر ہیں دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ بہتر تھے یا یہ بہتر ہیں وہ بہتر نہیں تھے یہ بہتر نہیں ہے یہ کسی کو یہ کرٹیسائز کرنے کا ٹائم نہیں ہے اصل میں جو پولٹیکل انسٹرینٹی ہے پولٹیکل انسٹرینٹی ان ساری خرابیوں کی جڑے ہیں ہمیں پولٹیکل انسٹرینٹی کو ختم کرنا ہوگا ہمیں پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو ایڈیف کرنا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کو مولدے اعظام نہیں کھرانا ہمیں ایک دوسرے پر پیچر نہیں اچھانا رائش صاحب ایک میں دھول کیجئے گا ہمارے صاحب دوسری لائن پر لیٹر وغیرہ بھی نکال دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چار میں سے تین جا جی ہے تین میں سے چار جا جس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ ٹھیک ہے فیصلہ منون فیصلہ ہے اور ایک دوسری بات یہ ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابند ہے سپریم کورٹ کے الیکشن کو مان لنے کا تیسری چیز یہ ہے کیا ججز نے اس بات کا کیوں نہیں سوچا کہ صرف ایک چھوٹا ہی الیکشن کرانے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کا ایک عرب سے زیادہ کی رقم درکار ہے تو کیوں نہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تھوڑے دعن کے لیے کنڈیم کیا جائے اور ان کو رکا جائے چھ سات مہینے بعد تو الیکشن پھر ایک بڑا الیکشن ہی ہو جاتا اس میں ایک ہی دفعہ پیشے خرچ ہو جاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دشمنی ہے یا عوام دوستی ہے دیکھیں یہ ایک آئینی مسئلہ تھا جس کو ایک آئینی عدالت نے آئینی طریقے سے حل کیا پہلے پاکستان نے آخر خود نوٹس لے کر نورگ بھی میٹس کیل دیا اس کے بعد چونکہ دو ارکان نے اختلاف کیا تھا دو ارکان آخر خود نوٹس بین سے الگ ہو گئے تھے پیچھے رہ جاتے پانچ ارکان اب دیکھیں بینس جو تھا وہ پانچ ارکان پر بچھت گلتا اور وہ جو پہلے کی سورتحال تھی وہ کوئی آرڈر تلی تھا وہ اب درویشن تھی دیکھیں سٹریم بورٹ کے رول میں اور آئینی طور پر اب درویشن کی کوئی آئینی حصیت نہیں ہوتی دس لب وہ ہوتا ہے جو آخر میں پانچ ارکان اس پر درست کرتے ہیں اور پانچ ارکان سے دو نے اس بات پر طلاف کیا کہ کیونکہ معاملات ہائی کورٹ سے اپنی جائجمان دے چکا تھا پھر ایلکشن کمیشن نائنٹی دیل نے ایلکشن کروائے تیر ایک معاملہ پرٹک پڑھا تھا بشاور ہائی کورٹ میں یعنی کہ جو دو ججز نے ارخلاف کیا انہوں نے یہ نہیں کہا یہ ایلکشن نہیں ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہائی کورٹ اورڈی اس میں تحریک دے چکے ہیں لہذا سپریم کورٹ اور پاکستان کو تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے انہوں نے یہ قطر نہیں کہا یہ جو ہمارے سیاسی رنواء ہیں ہمارے وزیر قانون ہیں جو دیگر حکومتی ارکان ہیں وہ آئین کی غلط تشریف کر رہے ہیں دیکھیں جو سید قسم کے قانوندان ہیں اتزاز حسن جب یہ مسکوکٹو میں جتا آن جاتی حامد خان وغیرہ سب نے کہا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے صحیح جاجمٹ دیا یہ انہوں نے کہا آپ چونکہ پنجاب میں اسمبلیاں خود اضال ہو گئی تھی تو پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن پریزنڈ اور پاکستان کے ساتھ مل کر تاریخہ تیعید کریں گے دوسرا انہوں نے کہا جائے چونکہ ایپی کی جو اسمبلی ہے وہ گورنرنٹ توڑی ہے تو لہذا گورنر اور الیکشن کمیشن بیٹھ کر تیعید کریں گے اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جیجمنٹ آگئی تھی آپ کے دوسرے سوال کے جواب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے مانتے ہوئے جنار پریزنڈ صاحب کو خاطر لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیس اپریل اور نو ساتھ ملے کے درمیان کوئی تاریخ رہتی جائے پریزنڈ نے سوری ٹان پر اس کی بات سے احری کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو مانتے ہوئے تیس اپریل کی لیت دی کہ یہ سنڈے کا دن ہے لہذا تیس اپریل کو الیکشن کا نظر کر دی اب پنجاب کے یاد تک تو الیکشن کمیشن کچھ دن میں شرور دے دے گا اپنے لگر کب سپریمٹ نہیں ہوگی کب نشانہ دلار کیے جائیں گے اور پھر جس کے بعد باقی جو کبتوں سے وہ اپنے معاملات دیے جو سر میرا سوال عبداللہ صاحب میرا سوال تھوڑا سا زرہ ڈیفرنٹ تھا آپ جس ٹریک پر جا رہے ہیں وہ آپ کا ٹریک صحیح ہے لیکن میرے ناظرین جو ہیں ملک صاحب بھی لائم پر موجود ہیں رائش صاحب میں ایک سوال ملک عبداللہ صاحب سے بھی کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی طرف ہوں گا تو آپ ہولڈ پی رہی گا ملک صاحب آپ کو سب سے پہلے اپنے ریم میں ہم ویلکم کہتے ہیں ملک صاحب یہ بتائی گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے جو سپریم کورٹ نے الیکشن کا فیصلہ دیا ہے اور ابھی صدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ تیس اپریل کو الیکشن کی انہوں نے ڈیس وہ تو ریلیف چاہتے تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عرب روپیہ جو اب لگے گا اور اس کے بعد پھر لگے گا تو اس طرح کیوں نہیں خیال کیا گیا حکومت نے یا کورٹ نے یا ان پارٹیوں نے اس طرح توجہ کیوں نہیں دی question is this دو چیزوں کی دو میں نے آپ کیا دیتی اب تیسری در اب آخر question تھا کہ آپ دو سبلیوں کے الیکشن پر ایک عرب روپیہ لگے گا اور تین میں بعد پھر الیکشن ہونے ہیں دو سبلیوں کے دو سبلیوں کے دیکھیں آئین جو آئین ہے وہ سپریم ہوتا ہے آئین کے آگے یہ معاملات security financing دیشنگردی آرود نہیں ہیں teacher available نہیں ہیں یہ معاملات نہیں ہوتے چونکہ آئین میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اسمبلی یا گورنر توڑتا ہے یا وہ جی منسٹر اڈوائز دیتا ہے گورنر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو نروے دن کے اندرہ در الیکشن کا نکاض ہونا ضروری ہے لہذا جب آئین سپریم ہے تو یہ چیزیں نہیں دیکھ لیا یہ چیزیں تو پھر شاہستدانوں کو اس وقت دیکھنی چاہیے تھی جب ابھی الیکشن جب سمبلی ٹوٹی تھی کہ اگر شاہستدان مل پیٹھے اور یہ تیین کر لیتے یا سمبلی گزار ہونے سے پہلے یہ پہلے کے مراہل سے اپوزیشن کو بتاتے جس سے ہر پارٹی کانفرنس ہونے جا رہی تھی اور پھر وہ التباہ کے شکاہ یہ وہ معاملات تھے کہ اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے فاقی حکومت اور جو اپوزیشن مل بیٹھتے اور کہتے کہ ملک احلات اس چیز کے مطمئنی نہیں ہو سکتے عبداللہ صاحب پھر بات تو وہ آگئی نا کہ سپریم کورٹ کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو ذرا اس قوم سے کوئی محبت کوئی درد نہیں ہے چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہے ان لوگوں کو صرف اپنی سیٹوں سے اور جس طرح سے مار دھار اور لوٹ کا بزار گرم کیا جاتا ہے وہ آج بھی گرم ہے اور گزرے ٹائم میں بھی گرم تھا اور آنے والے ٹائم میں گرم رہے گا اسی کی آج سزا صرف کون بھوگت رہا ہے عوام بھوگت رہی ہے کوئی دوسرا نہیں بھوگت رہا آئے دن ہمارے پر نئے 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 قسم کی رسٹکشن لگا رہا ہے اور جس کی وجہ سے مزید حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ عدالت ٹھیک اپنی جگہ پر ہے اب مجھے بتائیں کہ کس لحاظ سے یہ سیاسی جماعتیں عوام کی فلا کے لئے کام کریں گی جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ ایک عرب روپے سے زیادہ کا خرچہ ہو جائے گا اور پھر آگے بڑے الیکشن جب آئیں گے نو مہینے بعد یا سات مہینے بعد یا بڑے بڑے کر سکی بلکل صحیح فرمارے نہیں دس مہینے میں سوائے اپنے کیسز بلکل ٹھیک ہے جن پر پونے چار سال تک کروڑ روپے لگائے دوسرے معاملات میں اپنے کل عمیر فاشا صاحب جو سام کو وزیر اقضان ہے انہیں کہا اگر آئی پر پاکستان میں سوری دور پر دیس لاک نمبر دو پہلے ہی اگلی شرم نمو ہے وہ منطی میں جائے گی ایک 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 پاکستان جو محشی حالات ہے وہ اب تر ہو جائیں گے لیکن ہماری حکمران کو ہماری سیاس جائنم آؤ کو شرم بلکل ٹھیک فرمایا آپ سادگی کا مظاہرہ کرے گے ہم اتنے کام کرے گے راجی صاحب ابھی اکدم سے ڈالر کا جو رویٹ جمپ آؤٹ ہوا ہے کل اور آج سننے میں آرہا کہ پانچ چھے روپے ڈاؤن بھی ہوا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے سے جو پیٹرول کی قیمت میں صرف پانچ روپے کمی کی گئی ہے اور آنے والے ٹائم میں پوسیبلیٹی ہے کہ اسی مہینے کے انڈ پر یا میٹ میں جا کے تیس روپے کا جمپ کروا دیں تو راجی صاحب یہ مجھے بتائیے گا یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور جس طریقے کے ساتھ زخیرہ اندوز ہیں ان کو جو ہمارے موجودہ پنجاب کے وزیرحالہ ہیں وہ بالکل قطعی طور پہ اس مافیا کی طرف ہاتھ نہیں ڈال پائے نہ عمران خان صاحب ڈال پائے نہ وزیر آزم کی کھڑے ہوئے ہیں یہ انتمان چیزوں کا کون ذمہ دار ہے کس کو آواز لگائیں کس کو ہم ذمہ دار کہیں عوام سر پیٹ رہی ہے سر زمدار یہ ہے وہ موجودہ گورنمنٹی ہوتی ہے جو بھی مسئلہ وہ بردہ ہے جو بھی وہ پیٹرول کا مسئلہ ہو وہ مکائی کا مسئلہ ہو وہ ڈالر کی رائے سر چار سالوں میں تو پی ٹی آئی کوئی کام نہیں کر پائی تھی سر صرف انہیں نے کرزہ ہی لیا ہے تو اس کی زمداری اب ان کو بڑھنی پڑ رہی ہے میں یہ سمجھنا ہوں میں یہ سمجھنا ہوں کہ جو لستہ اسماعیل صاحب نے ان کی ایک پالیسی اچھی تھی کہ انہوں نے ڈالر کو کھڑا چھوڑا ہوا تھا اور اس آگدار صاحب نے ڈالر میں کیپ لگایا ہے اس کیپ کا آلٹی میٹ بھی ہمیں نقصان ہوئے ہیں تو ہمیں ہمیں اپنے میں نے آپ کو بتایا ہے میری سوچ یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کو آزام تراشی کا وقت نہیں ہے اس وقت ہم نے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال رہا ہے سر یہ دونوں پارٹی ہیں اس وقت ایک دوسرے کو قتل و غارت مارنے تارنے کو تیار ہیں صرف کرسی کی خاتے سر عوام کی ریلیف کے لیے کچھ نہیں ہو رہا انڈسٹس جو اس ملک کی ریڑ کی ہڈی ہے اس کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے سر آپ بتائیے گا یہ تو سری لنکا بننے جا رہا ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان کے حالات اسی طرح رہے اور شیاسی جماعتوں نے انکل کے ناصر نہ لیے تو پھر کوئی تیسری قوت یا وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی ظاہر ہے پاکستان کو پاکستان کو اس ان حالات کے رہن و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا پاکستان کو ہمیں کوئی تو کوئی ڈیسیئن لینا پڑے گا ڈیسیئن لے کے ہمیں پاکستان کو کسی جگہ پہ جا کے ہم نے پاکستان کو سپالہ بھی دینا ہے اگر ہم اسی طرح پولیٹیکل انسٹرینٹی نہیں اور اسی طرح ہم ایک دوسرے پر ملبا جہاتے رہے ایک دوسرے پر مورد اعظام ٹھہراتے رہے پیپلز پارٹی جائے وہ پی ٹی آئی کو دقیق کا نشانہ بنائے گی اور جو پی ٹی آئی ہے وہ پوری پی ٹی آئی کو رگڑا دے گی تو یہ جو ہے نا یہ مناسب رویہ نہیں ہے ان تمام سیاسی قائدین کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پر مل کر بیٹھیں مل بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتیں جائے وہ پاکستان کی کم اکم کوئی سی اور بات پر توجہ دے نہ دیں پاکستان کی معاشی حالت کو سوارنے کے لیے ٹیبل پر ضرور بیٹھیں ایک بیٹھ پر ضرور ہیں ورنہ پاکستان جہرہ اس کے وجود مخطر علاق ہے راجل صاحب یہ ایک ٹیبل پر نہیں آ رہے ہال پارٹیز کانفرنس بلائی گئی خان صاحب نے پہلے حامی بھری اور اس کے بعد انکار کر دیا کیونکہ خان صاحب جہاں وہ پینترے بدلنے کے ماہر ہیں ٹھیک ہے اور ما شاء اللہ سے ان کے جو اڈوائزرز ہیں وہ ان کو اگر وہ اچھا بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کرنے دیتے اب چودری پریز علاق صاحب جو ہے پنجاب کی حکومت توڑنے پر قطعی طور پر تیار نہیں تھے آخری وقت تک تو یہ ٹڑوائی کس میں ہے یہ ان کے گرد جو چار پانچ کا ٹولہ ہے انہوں نے زبردستی کہلوا کر ٹڑوائی اور اٹ لیسٹ وہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا کہ مسلم لکھ کاف کے ٹکڑے کروا کے انہوں نے چودری صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیا اب ان کو چودری صاحب کا اپنا مستقبل بھی جو ہے وہ مطبع آگے جا کے تار تار نظر آ رہا ہے جتنی سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں کیا مستقبل میں عمران خان صاحب وہ سیٹ دے سکیں گے خیر یہ تو سیاسی ٹاک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اگر وہ ٹیبل پہ پیٹھتے ہیں کوئی بھی ہمارا سیاسی رہنمہ وہ ٹیبل پہ پیٹھتا ہے وہ پاکستان کی معاشی حالت کو دن تر بنانے کے لیے پالیسی مرتب کرتا ہے پولیٹیکل آرسلٹینٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ اگر وہ اجدام کرتا ہے وہ حکومت ہو وہ پوزشن ہو تو وہ حبول بگتی ہے اور اگر کوئی شخص اس وقت یہ انکار کرتا ہے ٹیبل پہ بیٹھنے سے کسی معاشی معاشی سے انکار انکاری ہے وہ تو یہ ملک مشمنی ہے یہ حبول بگتی نہیں ہے شوٹ بیک کے لیے چلتے ہیں ہم دیکھتے رہے گا تجزیہ ایک شوٹ بیک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خطوط عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں یہ بتائیے گا کہ ابھی جو جس طریقے کے ساتھ توڑ پھوڑ کر کے وزیرعالہ سابق وزیرعالہ پرویز الہی صاحب سے حکومت توڑوا کے میں تو کہوں گا کہ گن پوائنٹ پر انہیں بلیک میل کر کے اسطیفے دلوائے گئے اور انہوں نے مجبور ہو کر اسطیفے دیئے اور اسطیفی دلوانے کے بعد کاف کے اندر سے کھینچ کر انہوں کو اپنی طرف لے جائے گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودری پرویز الہی کا مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی میں جانے کے بعد جو ہے وہ تابناک نہیں ہو گیا اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھئے گا کہ بہت سے پی ٹی آئی کے جو میمبران ہیں وہ ان کے بارہ ہیں چودہ میمبران کے ساتھ ان کی آمد کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور جب یہ وزیرعالہ تھے تو اس وقت بھی ان کو بہتر نہیں سمجھ رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام حالات کے اندر رہتے ہوئے ان کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا ان کو مستقبل میں آگے کچھ سیٹیں مل جائیں گی ان میں ان کو ووٹ مل جائیں گے یا نہیں مل جائیں گے یہ بتاہیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی تو نہیں ہوگا پاکستان کی شعاری جماعت میں دور پر ہوتی رہتی ہے اور پارٹیوں بڑھتی رہتی ہیں نئے لوگ آتی رہتی ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے ہوتا چلا جائے گا چودری برادران جو ہے نا بڑے وہ زیرت کے سب کے ساتھ آتان ہے پاکستان کے اور یہ وضع دار لوگ ہیں یہ کسی بھی پارٹی میں جائیں گے ان کے بات کوئی آئے تو وہ ہاں ٹیسٹ کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہ واحد جماعتی جس میں ان کے لیے پالٹیسٹی سروائیور کی جائشت تھی عمران کھان صاحب کے بعد اس نمبر پر آ جائیں گے اس کا کتھ کٹھ کٹھ ہے پشاکری پنجاب میں شاہ ساتھوں کو سمجھتے ہیں اس کے پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا اور چودری برادران کو خود بھی فائدہ ہوگا دیکھیں اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں دیکھیں نون لیگ نے اپنے پاؤں پر خود کلالی ماری ہے مجھے لگتا ہے کہ جسا مدرمہ بیرزیر مطلقہ آگرتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جنزاری صاحب نے جمہوریت دازت میں نون لیگ سے خوب انتقام لیا ہے وہ ان کو اس نیاج پر لیا ہے کہ وہ باہت نکل کر لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی وزیر خزانہ صاحب دازت اپنا اس کا فرض کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محشت کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا حسان نہیں ہے وہ خود مان رہے ہیں اور پھر ان کو یہ صاحب کو وزیر خزانہ دے جناب سمائل صاحب پھر جو صاحب کو وزیر آدم راہ نباسی صاحب سارے چا سارے دیکھیں سرات میں پارٹی میں تفریق ہے اس لئے کہ لوگ دیکھیں لوگ روٹی روزی اس سے تنگ آ چکے ہیں لوگوں کے پاس دیکھیں کھانے بھی کچھ نہیں ہے ملک تبھی بچ سکتا ہے جب عوام بھی دعائیں دیں عوام بھی اس پر ساتھ لنے شروع وہ کا انسان کیا سر ہے وہ تو اپنے پچے مار دیتے ہیں اب دیکھیں لوگ لائنہ میں لگ کر آٹا خرید رہے ہیں پورے ملک میں لائنہ میں لگ کر پٹول خرید رہے ہیں پہنتی سر پہ کے لیے آپ لائنہ میں لگی آتے ہیں لیکن پہنتی سر پہ پچانے کے لیے آواز کھانے کے لیے آپ سڑکوں پہ نہیں آتے ہیں پہنے کے وہاں آتے ہیں جب لوگ اسب کرنے کے لیے دار بھی ہوتے ہیں ہمارے ملک کے معاملات ایسے ہی رہیں کہ اس وقت تک رہیں گے جب تک لوگوں میں شعور نہیں آجتا لوگ اس وقت تک اپنے نمینے متخب اس وقت کریں گے جب اٹھانے پر سے لوگوں کے نمینے اسمبلیوں میں ہوگے لیکن آپ جو اسمبلیوں میں لوگ جاتے ہیں ان کا روزی روٹی ہوں تو مسئلہ نہیں ہے وہ اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کے پر اللہ کا دیئے ہوا حتم ہے کہ ان کی آنے والے سو سال نسلیں بھی کھائیں گے ان کا پیسہ بہت پڑا ہوا ہے وہ ٹینس دیتے نہیں ہیں جوری کرتے ہیں لوگوں کو ظلم زیادتیاں کرتے ہیں قانون کو اپنے تابع کرتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہمارے آپ کسی چینل کا بیٹھے ہوتے یا ایسی خطو کر رہے ہیں آپ کو کالبانوی بہت دیں گے پھر ہمرا نوٹس بھی دیتے گا کہ آپ نے اپنا خومت میں تنظیب کی ہے لیکن میں خود ہمارے رائٹ سے تلک رکھتا ہوں جتنی ہمارے رائٹ کی والیشن ہے آج کل ہو رہی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بلیکن انسان عدالت میں جاتا ہے اپنی پیسی کے لئے چار پرچے واپس لے کے نکلتا ہے یہ خلط روش ہے سیاستدانوں کو خندہ پشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو اسیبٹ کرنا چاہیے جو آپ جو آپ کے باہمی اختلافات ہیں ان کو دشمنی جاتا ہے کہ نہیں لیانا چاہیے ملک صاحب یہ سبق آپ جو پڑھا رہے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ سیاستدان کیوں سبق اس سبق کو نہیں پڑھتے اور سیکھتے اور یہ کیوں ہی ٹیبل پر نہیں بیٹھتے یہ کیوں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر یہودی ایجنٹ موجود ہے اور وہ ایجنٹ یہودیت کے لیے کام کر رہے ہیں اب پہلے بھی مشرقی پاکستان کا جو توٹا تھا وہ ہم سے توڑوا لیا گیا اب بلوچستان اور کے پی کے کو الگ کر کے ان کو پنجاب سے بلکل الگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ وہی تمام لوگ شامل ہیں اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ کی بات سے اگر ایک ٹیبل پر یہ نہ بیٹھے تو پھر جو ہے وہ تیسری قوت جو ہے دیکھیں آپ آپ بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارے بلک میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف پاکستان کے ایجنٹ نہیں ہے ہر بلک کے ایجنٹ جہاں موجود ہے فضر امان کسی کو یودیوں کے ایجنٹ کہتا ہے باقی بلکل بلکل ایجنٹ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگوں ہمارے سلسلدانوں کی عوام کی نبت آتھ نہیں ہے اگر ان کو یہ تدارک ہوتا کہ پلکل سلسلدان میں کیا ہو رہا ہے کیٹی میں کیا ہو رہا ہے ہیوی میں کیا ہو رہا ہے ہمارے اپنے ازاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جنوبی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے تکلیم کریں لوگ رات کو سو نہ سکتے مہارے سلسلدان لیکن ان کی تو مسائل ہیں ہی نہیں جب آئی ایپ کی جو ڈریکٹرنسی وہ جب میونہ کی جرمنی میں گئی تو انہیں نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قریب لوگوں کو کام کریں وہ تو جن سے ٹیکس دینا چاہیے وہ لیتے ہیں اب مثلا آئی اے محوالے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو 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 لاہور جب خانہ کلاب ہے آپ نے اس کو تکوڑیوں کے ہاتھ دیا ہوا ہے تو ایسے جب آپ سیرس پارٹے کریں گے یحشیاں کریں گے اپنے لئے قوانین بنے گے دیکھیں ہمارے اسمبلی میں متقسمتی سے جو لوگ قوانین بناتے ہیں ان پر وہ قانون اپلاہ دی کرتا اور جن کے لئے بناتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہمارے لئے بنے یا کس کے لئے بنے ہیں وہ بچارے تو سڑکوں پہ اس ہوپ میں آتے ہیں کہ شاید یہ پارٹی میرے لئے کارتا ہے کہ شاید وہ پارٹی لے کرتے ہیں اور اسی جو ہے نا بچاری کا اسی کا بارے جو سیاستان میں فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگ میں وقوف ہے ابھی پھر الیکشن میں جائیں گے کہیں گے اوہ اوہ امرار خان نے گار دیا امرار خان والے کہیں گے اوہ انہوں آپ نے صحیح فرمایا میں اب راجہ صاحب سے بھی ایک سوال کرلوں راجہ صاحب سے راجہ صاحب یہ بتائی تھا کہ ابھی پچھلے دنوں جو لاہور میں ہڑتال ہوئی اور بڑی کامیہ بڑتال گینی جا رہی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک الزام ہے کہ ٹی ال پی کے لوگ جو ہیں موٹر سیکلوں پر آئے اور انہوں نے صبح صبح دکان بند کروائی کیا اس میں حقیقت موجود ہے کیا واقعی میں تاجر برادری جو تھی انہوں نے اپنے اس تحکام کے لئے اور اپنی اپنے آپ کو سیف کرنے کے لئے اور اپنا جو میسج ہے وہ حکومت تک پہنچانے کے لئے ہڑتال کی تھی یہ بات آج تک سمجھ گئی تھوڑا سے سوکلیر کیجئے گا کیا آپ چمبر سے ریلیٹڈ ہیں بتائیے گا دیکھیں نہیں اس جو ہڑتال تھی اس ہڑتال میں خوف کا انصر زیادہ شامل تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجروں کی جو اکثریت تاجروں کی لیڈرشپ تھی اس نے اس ہڑتال کو انہوں نے کٹیپ کیا تھا اور اس ہڑتال کا ساتھ نہ دینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا اب اب جب لوگ صبح مارکیٹوں میں دکانے کھولنے کے لئے گئے ہیں تو وہاں مارکیٹ میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ٹنڈوں سے لاتھیوں سے مسلح اگر وہاں کھڑے ہوں تو میرا خیال ہے کوئی بھی تاجر جو ہے وہ اس قسم بھی نہیں کھولے گا وہ دکان نہیں کھولے گا تو بھاگ جائے گا دیکھ کے دیکھ کے بھاگ جائے گا تو یہ یہ اس قسم کا رویہ اگر ہم اس کو ان کی کامیابی سمجھ نہیں ہے ٹی ایل پی کی تو یہ ایک بڑی چالت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں موتدل رویہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مدع نظر لکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ محبت ہے پیار ہے افوت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قطع نہیں ہیں کہ آپ کسی کو اپنا نظریہ ٹھونسے ہم تمام مسلمان ہیں ہر جو شہری ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے ہر اکسیت تاجروں کی مسلمان ہیں کلمہ کو ہیں تو اگر آپ کو اس سرہ راہ دمکا کے ہر ٹالیں کروائیں گے تو یہ کامیابی نہیں ہے ناکامی ہے داری صاحب یہ بتائی گا کہ ابھی آپ اس بات پر میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ پاکستان کے اندر زراعت ختم ہوتی جارہی ہے اور انڈسٹییں جو ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں سب سے زیادہ اس وقت جو کام کیا جارہا ہے وہ سوسائٹیوں پر کیا جارہا ہے زمیندار لوگوں کو چند لاک چند کروڑ دے کر ان سے عربوں خربوں کی زمین جو ہے وہ ان سے لے لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ بہت بڑی ایک رقم جو ہے وہ کمائی جاتی ہے یہ جو کام شروع ہوا یہ پرویز مشرف صاحب کی دور میں شروع ہوا اور اس کے بعد اس کو کسی نے بھی عمران خان صاحب کی دور میں بھی انہوں نے بھی اس کو بڑا ڈیولپ کیا اور ابھی یہی وہ کام چل رہا ہے پی ایم ایم پی ڈی ایم کے حکومت کے میں ہی ان کے اپنے لوگ سوسائٹیوں کا حصہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان سوسائٹیوں پر پبندی لگا دی جائے فوری فوری تو ابھی بھی آپ کی ذراعت بچ نہیں سکتی انڈسٹیوں کے لیے جگہ نہیں بچ سکتی میں میں تو اس رویے کی میں پر زور مضمن کرتا ہوں وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ بی ایم ایل این ہو وہ پی ڈی آئی ہو یا اس سے پہلے کی جو حکومتیں ہیں وہ حکومتیں ہوں یا پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہو ذرا یہ زمین کو سوسائٹیوں میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیے دنیا پارک کے اندر اس کے لیے قانون موجود ہے ہمیں ورٹیکل بیلڈنگ کی طرف آنا چاہیے ہمیں بڑی بڑے بلادے بنانے چاہیے جس کے اندر پارکنگ کا اطلاق ہو جس کے اندر مناسب رہائش کا بدبست ہو اور جو بھی ہماری دری زمین ہے اس کو اس کو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اس کو سوسائٹیوں کے اندر تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے ایک وقت آئے گا کہ ہم درخت دیکھنے کو فصل دیکھنے کو ہم ترس جائیں گے اس چیز کو ابھی یہی پر سٹاپ کرنا چاہیے اور قومت کو یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ کوئی بھی نئی پالیس کوئی بھی نئی سوسائٹی ہے اس کو اس کو نہیں بننا چاہیے ورٹیکل بیلڈنگ آپ کھائیں ورٹیکل بیلڈنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چھوٹی جگہ پہ زیادہ لوگ سوائے ہیں زیادہ آبادی وہاں کی جا سکتی ہے اس طریقے سے تو ہم اپنی اگریکل تباہ کر رہے ہیں پاکستان ایک درے ہی ہے ہم اپنی اقراض کو بھی پہلے ہم نے اپنی دستی کو بروہت کی دستی کو ہم نے تباہ کیا اب آپ اپنی اگریکل جرکو تباہ کرنے پر تلے ہو ہیں تو خدارہ ہوش کے ناظر میں اور حکومت کو اس کو جو بھی حکومت ہے کسی بھی سیاسی جماعتیں ہیں میں ایسی ہے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک ماشی ایجنٹے پر دستی کرنے چاہیے ایک ماشی ایجنٹا بنانا چاہیے اس ایجنٹے پر یہ چیز سامن ہو کہ ہم نے پاکستان کو ایک اگریکلچر ملک کے طور پر ہم نے ہمارنا ہے اور پاکستان کی اگریکلچر لینڈ کو ہم نے سوسائیٹیوں میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے عبداللہ ملک صاحب آپ سے سوال ہے تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ڈیپٹک کمیشنرز کمیشنرز آر پی اوز ڈی آئی جیز کے پاس کتنے 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 کنالوں کے محلات ہیں جن کی ایک بڑی لسپ میرے پاس موجود ہے ایک دوسری بات ہی ہے آپ یہ بتاہیے گا کہ ابھی میرا سوال بھی راجہ صاحب سے یہ سید بھی سوال تھا کیا گورنمنٹ کو یا پاکستان کے جو حسط موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام بڑے بڑے جتنے بنگلے ہیں ان کو نیلام کیا جائے تاکہ ملک کو کسی طریقے سے ایکانومی اس کی بہتر کی جائے اور یہ جو سوسائیٹیوں کا سسٹم ہے اس کو فوری طور پر ریگرڈ کر کے سٹاپ کیا جائے اور سٹاپ کر کے ایگرکچل لینڈ کو بچایا جائے وگرنہ آپ کے پاس سبزی اور اجناس جو ہے ذریعی اجناس وہ آپ کو کسی جگہ میسر نہیں ہوگی اس سوالے سے آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں آپ کا جو آخری سوال یہ بہت ہی بارڈرٹ ہے کہ ہمارے پاس ابھی طرح پورے پاکستان کا اور باقی شہروں کا محصر بلین ہی نہیں ہے کہ ایک شہر کے باجی کو کسا تک جانا چاہیے اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لاہور کے رہنے والے ہیں ہم نے بھی لاہور میں دیکھا کہ شدیاں والی سائٹ پہ اتنی سبلیاں اور فرپروٹ ہوتا تھا کریڈیاں کریڈیاں بھر کر شہر میں آ رہی ہوتی اب آپ کو ریڈیاں کبھی کسی کہیں سے بھی آتی ہے نظر میں آتی آپ رائے ویڈ سائٹ سے دیکھ لیں ہیں برکی روڑ دیکھ لیں ہیں یہ جو علاقے ہیں یہاں سے ریڈیاں سبلیاں آیا کر دی اب آپ کو سو دور تھا انڈیا کے بارڈر تک آپ کو آسکھ سویٹی یا سویٹی نظر آتی ہیں اور اس بارڈر پر جا کے لے کر تو آپ کو نظر آئے گا کہ انڈیا کے علاقے میں ابھی بھی کسی کے سب میں کوئی آبادی نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے اب آپ کو اپنی تردیات بدلنی ہوگی جیسے آپ نے رائے صاحب نے پوچھ رہے تھے کہ آپ ذریب ملک ہیں لے کر دی ہے کہ آپ نے ذراعات کی بھی لیکن جانتی کچھ نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ جو آپ نے قویشن کیا ہے وہاں ہوتی ہیں جہاں پر قرآنوں کی اصلاحات اور تردیات عوام ہو دیکھیں جسا آپ نے اتحا میں نے خود سبی بڑا پاکزانی جساں پردیسٹر دلے پاکزانی جساں پردیسٹر دلے لوگوں کو ہمارے قرآنوں میں دی ہوئے تھے ان میں سے آپ سے سو کے قریب واپس کروایا ہیں باہر ایسے دلی کے تھے چوبیس پرد پاکزیں جو ہماری یہ ذریعہ دانیہ کے تھے اس کے علاوہ آپ کو جانا ہوگا کہ ایسے ہی حالی میں میں میری پرٹیشن سے آئی میں کہا گیا تھا کہ جبخانہ والے ہمیں رماحت ہیں کہ یہ زمین تو ان کو دی گئی جو فلاہ بہبود کے لئے انہوں نے تو کلب بنا دیا اور بڑی بڑی مہنگی چیزیں رکھ رہی ہیں میرے اور آپ جیسے بندہ تو وہاں جائے نہیں جیسے چیز دیے بغیر تو یہ تشرافی سے کلب ہے صرف اور صرف 1180 کناہ زمین پانچ ہزار سلانہ پر لے رکھی ہے اور دو ہزار در تک وہ بھی کرایا بھی نہیں دیتے تھے یہ تو میری کوشش سے اب ہوا ہے اب آئی باپ بھی کہہ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہایا بھئی آپ کتنے کلب ہیں اتنی کروڑوں وقتوں اور روپے کی زمینیں پہی ہیں ان کو پہتے ہیں دیکھیں یہ پہت آف سال اٹھا رہے ہیں جو سرگودہ کا کمیشنر کی دو سو چار کناہ زمین پہ ہے ایسے ڈی آئی چیز ہیں اشرافیہ کے جو باقی لوگ ہیں اس کو کوشش آگا نہیں ہے لیکن ان پہ پالیسی بنانا باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کئی تو حکومت نے بھی کہا ہے خان صاحب جب حکومت میں نہیں دیتے دیکھیں دیکھیں جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو پتا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تو آپ کھاری نہیں سکتے یہ قومی بلکیت ہیں یہ ایسےٹ ہیں یہ ہمارا سپیشل کرنسے ہیں میں صحب ہوں کہ یہ چیزیں اسو آپ شہر کی بات کریں عوام کی طرف سے پتال کو اپنا چاہیے کہ وہ یا کر رہا ہے آپ نے اپنے ہوت دینے تو یہ چیزیں ہیں سیاستان اپنا منفیسٹر اپنے پر ہیں اپنے منزد چاہیے سیبل سیچی کو اپنا کردار اپنے چاہیے میریے کو اپنا کردار دیکھیں آپ معنیروں کے ساتھ مائنہ کیجئے گا پہلے سیاستانوں کے گنگانے کے لئے اپنے براسی وقت کرتے تھے اب آپ بہت صحابی ہیں جو چینل پر بیٹھ کر اشرفیاں سے گنگاتے ہیں اور اپنے اپنے پالی آپ مجھے دیکھیں کتری تفریق واضح طرح پر ہیں کون سے صحابی کیلتے بات کا ہے کون سے چینل کیلتے بات کا ہے ہارے ادارہ ہم نے بات کرے گا اور ہارے ادارہ اپنے آئینی کے درہائی کے درہے دار میں رہے گا چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی ایک ملک اسے ہم دشمن ملک کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ازاد وہاں سولہ سال تک ایک لیڈرشپ رہی گاندی اور تہریو کی صورت میں وہ کہاں ترقی کر گیا ہمارے ہاں کسی طریقے سے چاہدی آدمت اللہ وفات پا گئے اور ہم 75 سالوں میں ساسوں میں گرے ہوئے ہیں اب آپ مقصدان کی تاریخ اگر اراغ پڑھ کر دیکھیں اگر کوئی اویلیبل ہے اگر تو ہم نے تاریخ اٹھا دی ہے ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں گے کہ ساسی شروع ہو گئی کھوٹ کرے گا کیسے کرے گا ہم نے ملک سے ٹکڑے کر دی ہے مدیر کا مدیر کا ہونے کے چکر میں تو بہتر ہے اس سے بہتر کہ ملک پھول جائے ہمیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن ہم نے حالات ایسی پیدا کر دی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم فائمت کی پولیسی کی طرف دیکھیں دیکھیں جب نیرسل منڈیلہ نے وہ چھوٹھانا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو جیل میں ہم پر چاپی کرتے تھے اور کو پہلی نانمت دکھائیں تو متضمیک تھے انہوں نے کہ ہی وہ تو آپ پر چاپی کرتے ہیں چوٹی شارت تاریخ جنرل سے منڈیل نے کہا کہ آپ چاپی کرتے ہیں میں آلے بٹھا ہوں تو ان کو لانا ہوگا انہوں نے کہا اس نے بلا لے سے ریزر گیا اس نے کہا کہ جب تر آپ سہر مفراسل کی پالیسی اتابت نہیں کریں گے ریقرسلیشن کی پالیسی اتابت نہیں کریں گے ساؤت افریقہ تقسیم ہوئے جائے گا ترقیل ایک بات آپ کو پرانی باتیں بلانی ہوگی تو ہمیں بھی پرانی باتیں تقسیم ہوگی دیکھے اس میں کوئی شاک نہیں کہ دیا اللہ لائے گا نواز شریف صاحب کو کوئی عمران صاحب کو لائے گا میرا خیال ہے کہ ایک موقع ہمیں بھی لینا چاہیے کہ ہم اپنی پساند کے کمائمی کے لوگوں کو لائیں جو ملک کے لئے وفادار ہیں ملک کے لئے سوچیں جن کا دینہ ملک کے ساتھ ہو جن کا سرمایہ پساند میں ہو دیکھے کہ بہت شاہست ہم جہاں کٹے ہیں انورسپورٹ مجھ باہر ہیں اس کے پاس ہم باہر چلے جاتے ہیں جب ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہم بھیر کیر پہ آتے ہیں جب دوسرے زمان اوز اٹھاتے ہیں تو پڑے جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور راجہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا یہ بتائے گا آخری سوال ہے آپ سے کہ اب آنے والے حالات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا دار صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوسرے جو ممالک ہیں دیگر ممالک جن میں چائنہ شامل ہے سعودی ایرابیہ کتر اور ورلڈ بینک ہے ایشین بینک ہے یہ کیا تمام یہ دوسرے بینک جو ہیں یہ ہمیں کرز دے پائیں گے اور ڈالر جو ہے بڑی تعداد میں ملک میں آ جائے گا اور اس کے بعد یقدم سے ڈالر نیچے گرے گا اور پھر جو ہے عوام کوئی ریلیف مل جائے گا چیزیں سستی ہو جائے گی کیا ایسا کچھ سینریو ہے کیونکہ عوام ایسی توقع رکھے ہوئے ہیں میرے خواہ سے تو کوئی ایسا ہوتا ہوا مظاہر ابھی تک آج کی اس دیر تک تو ابھی تک تیر مارک جمعے کے دن تک کوئی ایسی صورتحال موصلہ جائے رہا وہ نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سب سے پہلے جو ہے وہ اپوزیشن کو اعتماد ملے اپوزیشن کو اعتماد ملے کر وہ وادلہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر حضامات کا وہ ترک کرے اپنے رویہ کے اندر مصبت اقتدھیلی پیدا کرے سر وہ تو ٹائم گزر گیا ہے سر وہ اعتماد میں ٹائم لینے اعتماد کا ٹائم لینے وہ ٹائم گزر گیا ہے آپ تو سر اب تو سر سوال یہ ہے اب تو سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں اب اعتماد میں کیا لے گیا اور ابھی الیکشن میں دیکھئے گا کتنا قتل و غارت ہوگا کتنا سلے کا استعمال ہوگا ابھی آپ دیکھ لی جائے گا یہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے اگر انہوں نے بیٹھنا ہوتا تو بہت پہلے بیٹھ چکے ہوتے یہ تو اس وقت آپ جس جس لیڈر کو بھی دیکھیں وہ اس طریقے کے ساتھ آگ اگل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کہ اس میں نہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پیٹرول کہاں جا رہا ہے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ عوام جو ہے وہ آٹیز تک کے لیے جو ہے وہ بیزار ہو چکی ہے تو یہ راجہ صاحب کس طرح ہوگا حالات کچھ اچھے بلیتر نظر نہیں آ رہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو چکا ہے نہیں وہ تو خیر پاکستان ڈیفارٹ ہو چکا ہے بظاہر آپ اس کا اعلان نہ کریں لیکن پاکستان کی جو اطمامی کا حالت ہے وہ اس وقت حوصلہ افضار نہیں ہے میں تو پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف دیکھیں کی بجائے ہمیں خود دیکھیں لوگ ہم پر اطمام تبھی کریں گے کہ جب ہم خود ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہ جسٹر دیں گے یہ میسیج دیں گے کہ ہم ایک میچور قوم ہے ایک میچور لیڈرشپ ہے تو دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوگی لوگ آپ کی ہیلپ کو بھی آئیں گے لوگ آپ کو اگر آپ آپس سے ایک دوسرے کے گریبان آپ میں پکڑے رکھیں اور ہم اپنی ان حرکتوں سے پاس آئے لوگ ہم نے اپنے دوست کی ہمارے جو دوست ممالک ہیں چائنہ ہے قطر ہے سعودیہ ہے یا ایشئیان ڈیویلومنٹ بینک ہے یا جو بھی ہم کسی سے مدد کیلئے جائیں گے تو وہ ہمیں میرا خال ہے وہ ہماری اس ریکویٹس کو ٹھکرا لے گا ہمیں اپنے دویئے کے اندر پر وہ مصورت بیرہ ستادہ کرنا بڑا ضروری ہے جس کرائیسے سے ہم اس وقت گذر رہے ہیں میری تمام پولٹیکل لیڈرشپ سے یہ دفت بستہ ریکویٹس ہے کہ خدارہ تمام تشویریاں برا کر ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور پانکس فاردر سیک اپنے آپ کو اپنے آپ کو سیکریفائز کریں اپنے جذبات کو اپنی انار کو ایک طرف رکھ کر اس ملک کے لیے سوچیں اس قوم کے لیے سوچیں رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت بیر بانی بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ بھی راجہ حسن اکتر صاحب اور عبداللہ ملک صاحب میرے پروگرام کے مہمان تھے انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی یقیناً آپ بھی ایک اچھا پاکستانی ہونے کی حصیت ان کی تمام باتوں پر کوئی مانیں گے اور اعتماد کریں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے مہمانوں کے ستاپ کی قدمت میں اگلے ہفتے پھر ہم آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام کو ووچ کیجئے گا اور لائک کرنا نہ بھولے گا آپ کی بہت مہربانی بہت شکریہ